اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے رو برو ہونے جا رہی ہے آپ سب ہی کا چینل اسلامی کی ریجننگ آج ہم بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں کلاش ٹویلت کے اردو کو اوبجیکٹیب بتانے جا رہا ہوں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر چھوٹی سی یا بڑی سی ویڈیو ہو وہ آپ کو فوراں مل سکے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے کوسٹن نمبر ون میں ہے علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے پہلا کوسٹن دیکھئے گا آپ علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے تو اس کا انسر ہو جائے گا بلرام پور میں پیدا ہوئے تھے آپ کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا اپسن نہیں دے رہے ہیں بلکہ بس جو اس کا ریل نام اور ریل جگہ ہے وہی بتا دے رہے ہیں کیونکہ وہ ٹائم بہت ہی وقت لگ جاتا ہے اگلا دیکھئے علی سردار جعفری کا کون سی نظم آپ کون سی نظم ہے تو ایشیا جاگ اٹھا اس کے بعد ہے نئی دنیا کو سلام گفتگو یہ کس کا نظم ہے علی سردار ان کے بعد ہے میرا سفر کیسی نظم ہے تو آزاد نظم ہے ان کے بعد ہندو پاک دوستی کے نام کون سی نظم ہے تو گفتگو ہے ان کے بعد آگے ہے علی سردار جعفری کا تعلق کس تحریک جعفری کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا ان کے بعد ہے علی سردار جعفری کو گیان پیٹ کائیوارٹ کم ملا تونیس سو سنتانوے اسوی میں اگلا کوسٹن ہے جدید اردو نظم کی اگلا کوسٹن ہے جدید اردو نظم کی سب سے پہلی نظم کون سی ہے تو شب قدر ہوگا ان کے بعد ہے محمد حسین آزاد کی نظم کون سی ہے تو محمد حسین آزاد کی نظم شب قدر ہے آگے ہے علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی تو انیس سو تیرہ اسوی میں ہوئی تھی علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی تو دو ہزار اسوی میں ہوئی تھی ان کے بعد ہے عشق کس طرح آئے گا تو عشق کس طرح آتا ہے آنکھیں جھکی ہوگی پاؤں کابتے ہوں گے ہونٹ خاموش ہوں گے آنکھوں کے دیے کب بجھ جائیں گے تو آنکھوں کے دیے کب بجھ جاتے ہیں جب موت آتی ہے تب ہی تو آنکھوں کے دیے بجھ جاتے ہیں نا تو موت کے وقت آنکھوں کے دیے بجھ جاتے ہیں ان میں ہے جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ہو اسے کون سی نظم کہتے ہیں تو اس کو پابند نظم کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی ہو اسے کون سی نظم کہتے ہیں تو پابند نظم کہتے ہیں جس میں قافیہ ردیف کی پابندی نہ ہو اسے کون سی نظم کہتے ہیں معررہ نظم یا آزاد نظم کہہ سکتے ہیں ان کے بعد ہے کھیتی ہم نہیں جانتے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے کھیتی کس کی نظم ہے تو کھیتی امیق ہنفی کی نظم ہے کھیتی کیسی نظم ہے تو آزاد نظم ہے اگلا کوسٹن ہے امیق ہنفی کی کتاب کا نام کیا ہے تو امیق ہنفی کی کتاب کا نام سنگ پیراہن ہے کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے تو کھیتی کا مرکزی کردار وقت ہوتا ہے ان کے بعد ہے یوجی منتالے یوجینو منتالے نے کس زبان کے شاعر ہیں یوجینو منتالے کس زبان کے شاعر ہیں تو ہو جائے گا اطالوی زبان کے شاعر ہیں ان کے بعد ہے یوجینو منتالے کس صدی کے شاعر ہیں تو بیسویں صدی کے شاعر ہیں ان کے بعد ہے یوجینو منتالے کی کون سی نظم آپ کو پڑھنی ہے تو ہم نہیں جانتے اب آپ کو کوسٹن یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہم نہیں جانتے نظم کے مصنف کون ہیں تو یوجینو منتالے ہیں ان کے بعد یوجینو منتالے کی پیدائش کب ہوئی اس کا انسر آپ کو دینا ہے ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے تو زاہد زیدی نے اردو ترجمہ کیا اس کے بعد یوجینو منتالے کو کب نوبل انعام دیا گیا تو انیس سو پچھتر اسوی میں دیا گیا تھا جس نظم میں کسی کی تعریف یا حجو حجوک میں نہ ہوتا بچو برائی ہو وہ کیا ہے تو قصیدہ ہو جائے گا جس نظم میں کسی کی تعریف بیان کیا جائے یا حجو یعنی برائی اس کی بیان کیا جائے تو اس نظم کو کیا کہتے ہیں تو قصیدہ کہتے ہیں کون سی نظم میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے تو مرسیہ ہے یہ تو بہت ہی خاص سب کو پتا ہوگا ان کے بعد جس میں عام بول چال کا استعمال ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے تو نصر ہے نصر میں ہر چیز کو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد ہے برقے کلیسہ برقے کلیسہ کا معنی کیا ہے بجلی برقے کلیسہ کا معنی ہے بجلی کلیسہ کا معنی کیا ہے برقے کلیسہ کسے کہا گیا تو برقے کلیسہ لڑکی کو کہا گیا ہے ان کے بعد ہے اکبر الہبادی کس پرچا کے نورتنوں میں شامل تھے تو عود پنچ ٹھیک ہے اکبر الہبادی کا اسل نام کیا ہے اکبر الہبادی کا اسل نام اکبر حسین ہے اکبر الہبادی کی پیدائش کب ہوئی تو اٹھارہ سو پہتالیس اسوی میں ہوئی تھی گلشن فطرت کی بہار کسے کہا گیا ہے تو میس کو کہا گیا ہے اکبر الہبادی کے والد کا نام کیا تھا تفضل حسین اکبر الہبادی کی وفات کب ہوئی اکبر الہبادی کی وفات انیس سو اکیس اسوی میں ہوئی تھی برقے کلیسہ کیسی نظم ہے تو سر فانہ نظم ہے اکبر الہبادی کو کون سا خطاب ملا اکبر الہبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا انہیں خان بہادر کا خطاب کب ملا تو اٹھارہ سو انٹھانوے اسوی میں اکبر الہبادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملا تھا اٹھارہ سو انٹھانوے اسوی میں اکبر الہبادی کلیسہ کیوں جاتے ہیں میس کو دیکھنے کے لئے اکبر الہبادی موسیقی